اب سیز ون ٹو ڈائیکلورو ایتین اور ٹرانس ون ٹو ڈائیکلورو ایتین کہ ان میں سے کون سا پولر ہوگا کون سا نان پولر ہوگا یا کس کا ڈائیکلور مومنٹ زیرو ہوگا کس کا ڈائیکلور مومنٹ زیرو نہیں ہوگا تو لیٹس سی ایتین کارمن ٹو اور ان میں ایک ڈبل بار سیز کے دونوں سیمیلر ایٹمز یا گروپس ایک سائٹ پہ ہیں تو باقی اس کے دو بانڈ بچتے ہیں دونوں کاربنز کے تو وہ نہیں ہے بانڈ بنا دیئے اب سیز سین سائٹ ڈائیکلورو یعنی دونوں کلورین جو ہیں وہ سین سائٹ پہ ہیں اور دونوں ہائیڈوجن وہ ہیں سین سائٹ پہ ہیں تو یہ ہوا سیز ون ٹو ڈائیکلورو ایتین ٹرانس ون ٹو ڈائیکلورو ایتین میں کاربن ڈبل بانڈ کاربن اور یہ ان کے باقی بانڈز اب ٹرانس میں یہ کہ جو سین گروپ یا ایٹمز ہیں وہ ایک دوسرے کے ایک رانس ہیں اپوزٹ سائٹ پہ ہیں تو انس کے ایک کلورین یہاں پہ ہوگا دوسرا اس کے اپوزٹ سائٹ یہاں پہ ہوگا اوور ہیئر ایز ہائیڈوجن اینڈ ہائیڈوجن اب ان کو انیلائز کرتے ہیں کہ کون جو ڈائیکلورو مومنٹ گریٹر دن زیرو دے گا کس کا ڈائیکلورو مومنٹ زیرو ہوگا تو اگین الیکٹر نیگٹیو ایٹمز دیکھ لیں تو الیکٹر نیگٹیو ایٹم سارے مالی کیوں میں کلورینز ہیں تو یہ کلورین پارشل نیگٹیو یہاں پر بھی کلورین پارشل نیگٹیو کارون اب ہائیڈوجن کے مقابلے میں مور الیکٹر نیگٹیو ہے تو ہی جتنا بھی پاؤزیٹیو چارج ہے تو وہ ان ہائیڈوجنز پہ جمع ہو جائے یہاں پہ دیکھیں گے تو کلورین پارشل نیگٹیو اور یہ کلورین پارشل نیگٹیو اب اگر ہم یہاں پہ بنا دیں یہ پارشل پاؤزیٹیو بھی لگ دیتے ہیں یہاں پر بھی پارشل پاؤزیٹیو اور پارشل پاؤزیٹیو کاربن سے کلورین الیکٹرون ڈینسٹی کہنچے گا اور کاربن کی الیکٹر نیگٹیوٹی ہائیڈوجن سے زیادہ ہے تو یہ ہائیڈوجن سے الیکٹرون ڈینسٹی کہنچے گا تو پاؤزیٹیو چارج آتا ہوا کاربن پہ ہائیڈوجن پہ اکوملیٹ ہو جائے اب آپ خود دیکھ سکتے ہو کونسا پولر مالیکیول ہے کونسا نام پولر مالیکیول ہے تو وہ مالیکیول جس کے اپوزیٹ اینڈ ہو وہ پولر کہلائے گا تو اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو یہ اینڈ اس کا نیگٹیو ہے یہ اینڈ اس کا پاؤزیٹیو ہے تو دو پول بنیں تو جب دو پول بنیں سو ایٹیس پولر اور اس کا ڈائی پول مومنٹ ایکول گریٹر دن زیرو ڈی بائی سوڑی پولر ہے تو گریٹر دن زیرو ڈی بائی آئے گا یہاں پہ دیکھیں گے تو کوئی دو اپوزیٹ پول نہیں بن رہے اگر آپ اس طرح دیکھو گے تو نیگٹیو پول ہے نیگٹیو پول ہے ڈائی پول نہیں ہوا پاؤزیٹیو پول ہے پاؤزیٹیو پول ہے ڈائی پول نہیں ہوا لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ پاؤزیٹیو یہ نیگٹیو یس لیکن ساتھ میں یہ دی تو موجود ہیں یہ نیگٹیو اس پاؤزیٹیو کو کینسل کر رہی ہے تو ایسے ہول آپ کو اس مولیکیول پہ کوئی پولیریٹی نہیں ملے گی جب پولیریٹی نہیں ملے گی تو میس کے یہ نام پولر ہے اور اس کا ڈائی پول مومنٹ زیرو ڈی بائی آئے گا تو اس طرح سے آپ مختلف مولیکیولز کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہو کہ جس سے آپ بتا سکو کہ اب یہ مولیکیول پولر ہے یا نان پولر ہے یا اس کی کونسی جوہے ہو کرنگ جومیٹری ہمارے پاس ملے گی ایک اور سمپل ایکزیمپل فر ایکزیمپل ہم سے کہا جاتا ہے کہ ایچ ٹو او اس کا ڈائی پول مومنٹ ون پوائنٹ ایٹ سکس ڈی بائی آئے ہیں مینز کہ ایچ ٹو او پولر ہے لیکن اب اس کا شیپ جو ہے وہ کون سا فوسیت ہے ایک شیپ اس کے لیے ہم جو ڈرا کر سکتے ہیں تو اوکسیجن، ہائیڈوجن، ہائیڈوجن دیکھ ایس لینیر دوسرا شیپ اس کے لیے اگر ہم ڈرا کر سکتے ہیں تو وہ بینٹ شیپ تیسرا کوئی شیپ اس کے لیے ڈرا نہیں کیا جا سکتے ہیں اگر آپ کہیں گے کہ یہ ہائیڈوجن اوپر لگا دیں تو اگین یہ نہیں شیپ ہو جائے گا بس روٹیٹ ہو کے اوپر چلا جائے گا اپ سائیڈ ڈاؤن ہو جائے گا اب چلیں اس پر کی وی سے آپ کو تو آئیڈیا ہے کہ بس پر تیوری سے ہمیں اس کا شیپ یہ ملتا ہے لیکن او ڈائپور مومنٹ اس کو کنفرم کریں گا کہ yes this is the correct تو اب اس پر انیلائز کریں تو انیلائز کرنے کے لیے آکسیجن نیگیٹیو ہے ہائیڈوجنز آر پوزٹیو یہاں پر آکسیجن نیگیٹیو ہائیڈوجنز آر پوزٹیو اگر یہ لینیر شیپ پانی کا ہے تو یہ نانفولر مولیکیوڈ ہوگا بیکاوز مولیکیوڈ کے دو اپوزٹی چارج اینڈز نہیں بن رہے بلکہ دو پوزٹیو چارج اینڈ بن رہے یہ اوپر آکسیجن کی طرف کا جو اینڈ ہے وہ نیگیٹیو ہو گیا ہے ہائیڈوجنز کی طرف کا جو اینڈ ہے وہ پوزٹیو ہو گیا ہے سو میڈ کے ایچ ٹو او اس شیپ کے مطابق ہوگا کولر اور اس شیپ کے مطابق ہوگا نام کولر تو ڈائیپول مومنٹ اس کا یہ ہے گریٹر دن زیرو کولر ہے تو میڈز کہ دس ایز دی کریکٹ شیپ فار وارٹر یا کریکٹ جیومیٹری آف وارٹر تو یہ تھا ڈائیپول مومنٹ کو مختلف طریقوں سے استعمال کرنا تھا کہ ہم ایک مالیکیول کو انیلائز کر سکیں اس کے شیپ کے مطابق وغیرہ اور اب یہ جو شیپ ہے انگولر شیپ کہلاتا ہے وی شیپ کہلاتا ہے یا اس کو آف بینڈ شیپ بھی کہہ سکتے ہیں موسیقی